بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے جگیناً بہت فید مند ثابت ہوگی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا آج کا ٹوپک ہے لہسن کے فائدے زمانہ قدیم سے دنیا کے مختلف مالک میں لہسن کو بطور غزہ اور بطور دواء استعمال کیا جاتا تھا وہ اسے پھپڑوں اور عزائے تنفس سے متعلق مختلف عوارزات جلدی امراض، گلے کے امراض تاؤن اور دوسرے وبائی صورت میں پھیلنے والے امراض مختلف قسم کے کیڑوں کو مارنے اور کیڑوں اور جراسیم سے پیدا شدہ امراض کو دور کرتے تھے زمانہ قدیم میں یونانی لوگ لہسن کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ لہسن کے استعمال سے انسان کے بہت سے امراض دور ہو جاتے ہیں لہسن ایک زبردست ٹانک اور قبض کشا ہے لہسن میں فولیٹ وائٹمن اے، وائٹمن سی وائٹمن ای اور وائٹمن کے پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم کپر، میگنیشیم میگنیز، فاسفورس سلینیم اور زنگ پائے جاتا ہے لہسن کچھا اور پکا کر دونوں صورتوں میں کھائے جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھا پیاز اور کچھا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں کیونکہ اس کے کھانے سے مو سے بدبو آتی ہے لہسن چٹنی رائتے دہی میں ڈال کر کھائے جا سکتا ہے ہنڈیا پکاتے وقت بھی اسے شامل کر کے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ پیاز کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ گوشت کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں سلفر کی بہت مقدار ہوتی ہے لہسن کا استعمال ہمیں مختلف قسم کے کینسر سے بچاتا ہے کمزوری سے بچاتا ہے دل کے مریضوں کو بہت فیدہ دیتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ کلسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے برے کلسٹرول LDL کو کم کرتا ہے اور اچھے کلسٹرول HDL کو بڑھاتا ہے خون کو پتلا رکھتا ہے دل کے اٹیک سے بچانے میں مددگار ہے دل اور بلڈ پریشر کے مریض اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد استعمال کریں رات کو بھکو دیں اور صبح پانی سے نکال کر استعمال کریں بھگونے سے اس کی گرم تاثیر کم ہو جاتی ہے روزانہ ایک یا آدھا چبا کر استعمال کریں لہسن کے دو جوے روزانہ کھائیے آپ نزلہ، زکام، فلو اور خانسی جیسی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے لہسن کا استعمال گردے کے مریضوں کے لئے مفید ہے یہ خون کو پتلا کرتا ہے گردے کے انفیکشنز کو ختم کرتا ہے اس کے استعمال سے گردے بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے لہسن میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں جو ہمیں مختلف بیماریوں سے تحفظ فرام کرتے ہیں لہسن کا استعمال ٹی وی کے مرض میں مفید ہے جلد کے امراض میں مفید ہے پیٹ کے امراض میں مفید ہے بالوں کے امراض میں مفید ہے جو لوگ پرانے بیمار ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں لہسن کا استعمال ہماری جلد کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں وائٹمن سی اور وائٹمن ای پائی جاتا ہے جو کہ ہماری جلد کے لئے بہت فائدہ مند وائٹمنز ہیں لہسن کا استعمال ہمیں چہرے کی جھریوں اور چھائیوں سے نجات دلاتا ہے اور ہمیں چمکدار جلد دیتا ہے لیسن کا استعمال ہمیں پیٹ کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ماتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک لیسن کو بال لیں اور اس کا استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیسن کا استعمال وزن کو گھٹانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے ایک سے دو دانے نہار موں موں میں رکھ کر چبائیں تو یہ آپ کے میٹابولیزم کو اچھا کرے گا اس سے وزن کم ہوگا بھوک کو روکتا ہے حازمہ کے لیے بہت اچھا ہے گیس کے مسئلہ میں مفید ہے قبض سے بچاتا ہے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے جسم سے زہریل مادوں کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مختلف قسم کے کینسر سے بچاتا ہے یہ برین ٹیومر سے بچاتا ہے آرثرائٹس کی بیماری میں مفید ہے جگر کی بیماریوں سے بچاتا ہے اب بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین دانے موں میں رکھ کر چبائیں یا سلات پر بھاری کر کے چھڑک سکتے ہیں دو سے تین دانے پانی میں اُبال لیں اور اس میں لیمو اور شہر ڈال کر استعمال کریں ہفتے میں کم از کم دو بار استعمال کریں پورے دن میں ایک بار استعمال بھی کافی ہے ضرور سے زیادہ استعمال نظام حازمہ کو خراب کر سکتا ہے لیسن کا استعمال گنجپن میں بھی مفید ہے لیسن کو اگر سرسوں کے تیل میں جلا کر سر پر لگایا جائے تو یہ گنجپن میں مفید ہے اب بیان کی جاتی ہیں لیسن کے استعمال میں کچھ احتیاطیں خون کو پتلہ کرنے والی عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو لیسن کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ خون کو زیادہ پتلہ بھی کر سکتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ تھا میرا آج کا لیسن سے متعلق معلوماتی پروگرام تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ